نقش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارالاق رحمانی ایم سی ڈی چناؤ میں اس پر لگ رہا ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ارون کے جریوال کو ہڑانے کے لیے تمام ترکیبیں جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں دراصل یہ بات میں اس لئے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس پر آپ دیکھیں کہ نرہ ہوا جو کہ آزم گڑھ کی سیٹ پر سماج وادی پارٹی کے گڑھ میں آپ کہہ سکتے ہیں سندواری کر کے وہاں سے سانسد چنے گئے اور اب ان جیسے یو آ چہروں کا استعمال ایم سی ڈی چناؤ میں بھی بھارتے جنتہ پارٹی کرنے جاری ہے دراصل ان کے نام کا اعلان اس فیرس میں کر دی گئی ہے جو چناؤ پر چار پرسار کے لیے چہرہ بنائے گئے تو ایسے میں ایرون کیجریوال کی یہاں پر چناؤتی تو بڑی ہے ساتھی آپ کو بتائیں کہ کہیں نہ کہیں ایم سی ڈی چناؤ میں نرہ ہوا کے اترنے کے بعد ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو امید تھی ایرون کیجریوال کے ہی کلین سویپ کرنے کے اس کو بھی ایک بڑا جھٹکہ لگائے کیونکہ اتر بھارتیے میں جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پکڑ ہے نرہ ہوا کیوں کافی زیادہ مضبوط ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایسے چہروں کو جو اتارنا چاہ رہی ہے ایم سی ڈی چناؤ میں کہ ایسے نہ تو ایسے کسی بھی طریقے سے ووٹ جو ہے وہ بس جنتہ کا حاصل کیا جائے ایسے سوال اب یہ بنتے ہیں کہ اس پورے معاملے کھولے کر کے جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی نے تمام طریقے کے رنی تھی بنائی ان کو کامیابی کتنے ملتی ہے یہ آنے والا سمجھے بتائے گا لیکن فیلحال ایم سی ڈی چناؤ کھولے کر کے چناؤ سرگری میں جو ہے وہ زوروں پر ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی ایرون کے جریوال دونوں ہی دمخم لگانے میں جھٹے ہوئے ہیں جنتہ کے اگر بات کریں تو جنتہ کے موڑ میں اس بار جو ہے کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا ورچس وزادہ نظر آ رہا ہے لیکن اس بار کیا اسی طریقے سے نتیجے جو ہے وہ نظر آئیں گے یا کہیں نہ کہیں جو ہے عام آدمی پارٹی کوئی کھیل کرتی نظر آئے گی یہ چناؤ کے نتیجوں کے بعد پتا چل گیا فیلحال اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں تازہ ترین خبروں کے لئے ان اکشنائی نیوز کو دھنے والا